السلام علیکم امید ہے سب خریہ سے ہوں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وقت وقت پر بدلتا ہے مگر انسان تو کسی بھی وقت بدل جاتا ہے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ وہ اس تماشے کی خوج کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر شمننا مت ہو لوگ عجیب ہوتے ہیں گلت ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رابطے توڑ دیتے ہیں جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکواہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ کب تک یاد رہیں گے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عظیم ہونے کیلئے کام شروع کرنا پڑتا ہے بغاوت کرنے کیلئے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چٹانے کیلئے تو زبان ہی کافی ہے قدر اور وقت بھی کمال ہوتے ہیں جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا اور جس کو قدر دو وہ وقت نہیں دیتا اکثر وہی لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوتی ہے آپ کی گلتی ہو تو مان لو اگر گلت فہمی ہو تو دور کر لو یہی پرسکون زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے ایسی خوشی سے بچنا جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو اکثر شکایتیں کرنے سے بہتر ہے خموش ہو جائیں کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایتیں کیسی اکڑ تو ہر انسان میں ہوتی ہے بس جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی فکر ہوتی ہے کبھی ہم گلت وقت پر گلت لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں لیکن وہ لوگ گلت نہیں ہوتے بس وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے اپنے گموں کو اپنے اندر دفن کرو اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے ہمیشہ خدا سے ڈرو جہاں بھی رہو حق کی بات کرو چاہے تلق ہو کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیہ تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں وبستگی اتنی ہی رکھو جتنی قابل برداشت ہو کیونکہ انسان جلد اکتا جاتے ہیں بھروسہ بھی سٹیکر جیسا ہوتا ہے دوسری مرتبہ پہلے جیسا نہیں چپکتا جب کسی آدمی کو اس کی بست سے زیادہ مل جائے تو وہ دوسروں سے برا سلوک کرتا ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے ہر انسان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے بچپن میں سب سے خوبصورت چیز ماں باپ کا پیار ہوتا ہے اور اس کا اندازہ حال اور مستقبل سے ہو سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا گھر میں گصہ کرنا گھر کو ویران کرنا ہے جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گنگے بن جانا ہی بہتر ہے میوسی اور گصہ انسان کی تمام خوبیوں کو ضائع کر دیتا ہے ایسی بات مت کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو زندگی ایک ہی کپڑے کو سو دفعہ پہن کر گزر جا سکتی ہے زندگی دو روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے لیکن بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی لہٰذا ایسے شخص کا چناو کریں جو آپ کی عزت کرتا ہو اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے اور اگر دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا سبحان اللہ ہم نے شیر سے حمد چونٹیوں سے تاون بیڑیوں سے اعتماد اور کتوں سے وفاداری سیکھی لیکن سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا اللہ تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں تھام لیتا ہے انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے اکثر لوگ وہاں راستہ بدلتے ہیں جہاں ہم ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے زندہ رہنا چاہتے ہو تو موت قیامت ہے اور اگر مرنا چاہتے ہو تو زندگی قیامت ہے زندگی امتحان لیتی ہے مگر یہاں تو امتحانوں نے زندگی لے لی جس طرح کڑوی گولیاں چلائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی ہیں اس طرح دکھ اور تکلیف بھی خموش ہو کر سہنے پڑتے ہیں اگر یاد رکھو گے تو زندگی کڑوی ہو جائے گی زبان دراز لوگوں سے بات کرنے کا فیدہ نہیں وہ تو بول کر اپنی بڑاست نکال لیں گے لیکن ڈروں ان لوگوں سے جو خموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے اللہ نے ہم سب کو قرآن میں میرا بندہ کہہ کر مخاطب کیا اس نے نیک کاروں اور گناہ گاروں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جو گناہ کر کے فوری توبہ کر لیتے ہیں ازمیش میں بھی یقین نہیں چھوڑتے دعاوں سے یقین نہیں بننا ٹاتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہو وہ کیسے ایمان رکھتے ہیں ایسا کہ ساری کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کسی شعب پر یقین نہیں رکھتے ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے